اگر آپ دینا چاہتے ہیں اس طرح ریکشن ویڈیو تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب بڑا انٹرسٹنی ٹاپک آگیا پرشانسہ کی ویڈیو ہے پاکستان جو پاکستان کے جو ٹوٹل بیل اوٹ پیکریا جو آئی ایم اس سے ہم ترلے کر رہے ہیں نینار کی نکیریں نکلوارا ہمیں آئی میپ اس سے زیادہ جو ٹوٹل بجٹ آئے کشمیر پر جو انویسٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو مزیدہ رہا ہے اس کا ریکشن پھر دیتے ہیں اپنا مزید ریکشن ناو یہاں پہ میپ میں آپ دیکھ رہے ہو بھارت کی یونین ٹیٹری جمہو کشمیر حالی میں اس کا بجٹ اناؤنس کیا گیا اور آپ جان کے احران ہوں گے اس یوٹی کا بجٹ ہے 14.5 بلین ڈالرز اس کو اگر کمپیر کرو پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر سے جو پیوکے آج کے سمیے کیپچر کر رکھا ہے پاکستان نے اس کا ٹوٹل بجٹ ایک بلین ڈالر کے آس پاس بھی نہیں ہے ٹوٹل بجٹ ہے پیوکے کا 575 ملین ڈالرز آپ سوچ کر دیکھئے کہ انڈین سائیڈ میں کتی جرات رکھی ہو رہی ہے اور ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات ابزرگ کریے انڈین یونین ٹیٹری جمہو کشمیر کا بجٹ ہے 14.5 بلین ڈالرز اور پاکستان آئی ایم ایف سے جو لون چاہتا ہے جس لون کی بھیگ مانگ رہا ہے بہت لمبے سمیے سے وہ لون ہے قریب 7 بلین ڈالرز کا اور ابھی تو یہ بہت شروعات ہے جمہو کشمیر یو ٹی میں ابھی بہت development آئے گی بہت سی انویسمنٹ ہوں گی آپ دیکھو گے 2023 کے اند تک جمہو کشمیر یو ٹی بائی ریل بائی روڈ پراکستان پورا پورا پاکستان کا بجٹ بلکہ پاکستان کی کٹورے میں جو بھی کبھی آئی بھی نہیں ابھی آنی ہے ابھی اس پر پاکستان رو رہا ہے ملے ملتے ترلے کر رہا ہے آئے ہم آپ کے پاؤں پکڑے ہو گئے ہیں اس سے زیادہ اس ایریا کا بجٹ ہو گیا ہے جس کو ہم متنازہ کہتے تھے جس کو ہم کہتے تھے اس پر ظلم ہو رہا ہے جس کو بولتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا حصہ بنائیں گے پورے پاکستان کا بجٹ اتنا نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا اس کے پاس انڈیا نے دے دیا ہے تو یہ کون سے بحث کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ یہ بے کوفی انسان ہوں گے اچھا بجھے بولتے ہیں کہ جمہو کشمیر کو ہم اپنا حصہ بنائیں گے مجھے ایک سوال کا جواب دے اور آڈینس میں سوال کا جواب دے کیا ہندوستانی پاگل ہے جیتنا پیسہ کشمیر کو لگا رہے ہیں وہ پاگل ہیں بھئی وہ پاگل ہوں گے بھئی کیا آپ پڑے لکھی ہیں آپ کی اکل کام کرتی ہے کہ جو اتنا پیسہ لگایا جائے گا کیا باقی اتنا درد ہے ہندوستان کے لوگوں کو کشمیریوں کے لیے مارو مجھے مارو مجھے مارو مجھے مارو مجھے مارو مجھے مارو آپ بھی کوئی آئیت بات کرنے میں کریں گے بھئی ایڈیئر 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 یہ چینل سے باہر نکل کے آتے ہوئے نا تو ہمیں تو وہ مارتے بھی کہ بھئی کیا یہ آدمی کو کیا سوچ ہے اس کا درد بھی بتائیں اس کو بھی رہنمائی بھی کریں جمہو کشمیر کے عوام کی پھر بھی ہم گندی ہیں مجھے سمجھا میں بار بار کہہ کہ تھک گیا ہو کہ آپ یہ ہے کہ مار پی جائے نا کہ جمہو کشمیر پھر بھی ترقی کرے گا کار میں یہ تو مار رہا ہوں کہ وہ جمہو کشمیر ترقی کر رہا ہے اور دیکھا موسیمار بھی ہندو کے اور ترقی نہیں چاہیے مارے جاؤ تم دھو رہا ہوں اچھا ترقی نہیں چاہیے تو چاہیے کیا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ترقی یہ سب کچھ ویسے کا ویسا چلنے دو کس کوئی نہیں روکتا آپ کو کشمیری لوگوں کے واقعی حق میں یہ کام سارا کریں یہ ریاست کو سہولت نہیں رکھتا اور تم کون ہوتے وہ آٹیکل ہٹانے والے وہ انڈیان کی ہم کون ہوتے ہیں آپ پنجاب میں لہود میں 144 کیوں نافذ کرتے ہیں وہ آپ کے آئیں گے حصہ ہوتا نا کیوں لگاتے ہیں پھر اٹا کو لیتے ہیں تو پھر یہ ڈنورا کس بات گیا کہ ہم کشمیر کا بھلا کر رہے ہیں کون سا ڈنورا پیٹ رہے ہیں ڈنورا کون پیٹ رہا ہے میں آپ کو جاہل نہیں لگتا آپ کو لگتا ہوں کہ ٹھیک ہے میری باتیں آپ کو بری لگتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر آپ یہ ڈراما کرتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے لئے بھلا کر رہے ہیں ڈراما کرتے ہیں بھئی اس کو بھی جلتی ہے کہ بھئی یہ تو آج یہ چورا نفتے ہیں یہ سمجھاتا ہوں کہ ہم درد رکھتے ہیں کشمیریوں کے لئے انڈیا میں تو یہ بکواس ہے ایک منٹ آپ صرف اپنی ریاست میں یہ سامن کرنے بالکل کر رہے ہیں اور کوئی تو صحیح آپ کا جو کشمیری ازاد کشمیری ہے اس کا جو بجٹ انعانس ہوتا ہے وہ پاکستان کی پرلیمنٹ سے کیوں ناؤنس ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ سوال کا جواب دوا ہے مجھے ایک بات بتاؤں کیوں پروو ہوتا ہے میرے ایک بات اسلامہ بے سے پروو کیوں ہوتا ہے میرے بھائی انہوں نے علاق کیا ہے نا میرے بات انہوں نے علاق کیا ہم نے کون سال پر قبضہ کیا ہوا ہے اچھا 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 میرے تو بات تنہیں ازاد کشمیر میں فوج ہے کس کی آپ کو کتنے مراغ میں فوج نظر آلیا ہے کتنے مراغ نے بنے کہاں پاکستان کی فوج نہیں آئی میرے تو بات انہیں پاکستان کی فوج نہیں ہوتا 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 ہمارے گاؤں سے پتہ نہیں کتنے انسان جو ہمارے اپنے رشتے دار وہ جمہو کشمیر میں راکلی کرتے ہیں ایک کنام بتا میرا اپنا دوست ہے میرے بھائی یکوپ کا میں بتاتا ہوں یکوپ کا دوست تھا کئی بار رکویسٹ کی کہ بھئی آپ ازاد کشمیر میں آئیں ہماری ادھر پوست ہے ہم ادھر رہتے ہیں ہمارا ہمارا جو ہے جس کا جس کا جس کا دماغ میں تری طرح گئی تھا تمہارے کیا سی سوئی میرے بھائی میری بات سنو میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا مترقی نہیں ہونے چاہیے کشمیر صورت ہے واپر میں مگو پکا کر رہے ہیں کہ ہم نے کشمیریوں کو کوشش کر رہے ہیں پروٹو گودیاں سن کر سن کررے ہیں وہ ہمیں خوش ہوتے ہیں بھئی ہمیں خوش ہوتی ہے ایک پاکستان میں پاکستان نہیں ہوں مجھے خوش ہوتی ہے میں پاکستان مجھے خوش ہوتی ہے کہ جمہو کشمیر میں امن ہوگا جو ہم چورت بیچیاں نا وہ ختم ہو جائے گا اُس کا نسیجہ ہمیں پاکستان کو ملے گا پاکستان میں بھی خوش ہوتی ہوگی مجھے ایک سوال کا جواب دو یہ کام چل رہے ہیں نا چلتے رہے ہیں کشمیر میں چل رہے ہیں کوئی روک رہا ہے نہیں روکے گا اور نہ کوئی روک سکتا ہے سیسی بات ہے تو پھر یہ آٹیکل آپ لگائے اور واقعی میں کشمیروں کا بلک رہے ہیں ان سے ان کی زمینے میرے بھائی نہ چھینے ان کے گھر نہ سکتا ہے آپ کے بولنے سے جمہو کشمیر کا کوئی آدمی بولے نا کہ بھی آٹیکل رہتا ہوں تو انہیں اپنی جان کی فرصت سے موقع ملے گا تو وہ کچھ بولیں گے کہاں سے ان کو اپنی جان سوچل میڈیا کا دور ہے مجھے بھی بتا دو کہ بہت بول رہے ہیں کہ بھئی ہم میڈیا سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں یہ ہم پر ظلم ہے میں بتاتا ہوں سر آپ اتنی اچھے ہیں نا آپ اتنے ویل ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں آپ کی اتنی ترقی ہو رہی ہے کشمیر میں آپ مجھے اجازت دیں مجھے ویزا دیں تو میں اب بہت بر جا کر اپنی یہاں کو دیکھوں گا یا حقیقت میں ہو کیا رہا ہے وہ تو ویلکم آپ کو بہتے ہیں تمہاری شکل جو ہے وہ ٹھو میں وہ ویزا پہلے ڈار رہے تمہیں کہ بھی الوگ سا کچھ کبھی لوگ سا کچھ رہی کہا جاتے ہیں کبھی سارے مجھے انسٹاگرام پر بہت سے بھیتا ہے کہ آپ کرتا پر صاحب پر آؤ آپ کا میرا مقابلہ ہے کیا آپ اس کو جواب مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اچھے آپ آپ کو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بھائی ہم نہیں اپنا شہر مروانا چاہتے ہیں ہم نہیں اپنا شہر مروانا چاہتے ہیں اس نے بڑا سیریز ہو کے بولا ہے کہ بھئی اسد کو بول لو کہ میں کرتا پورا آتا ہوں آپ ادھر پاکستان سے آئے میں بھی آئی چیلنج ایک سب کرتا ہوں کہ اسد بھائی بھی کرتا پر آرہا ہے آپ بھولو کتر آئیے کم تک پہنچے یہ کم تک پہنچے یہ رمانہ کیا کرو گے جس طرح کا مقابلہ چاہے گا میں اسے کرنے کے تیارا ہوں اگر وہ اسیار سے لڑنا چاہے گا اگر وہ اکٹیوٹی کرنا چاہے گا ہم سے ہر طرح سے بہتر ہیں وہ ہم سے بہتر یہ مانے اگر کشمیری بھائیوں کے بہتری ہو رہی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اگر وہاں پر کشمیری لوگوں کے لیے بہتری ہے تو بھائی اپنی لچ نہ اگر یہ حقیقت نہ ہو میرے بھائی تو ہمیں خوش ہی ہوگی اور ہمیں بھی اپنے سایڈ پر سوچنا چاہیے ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے ہم ناکل گریہ نکلوار ہیں ازاد کشمیر کا نہیں پہلے اپنے ملکہ نکل رہے ہیں اپنی ناکل رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا بھائی نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں ہم ایک ایک بلین کے لیے تو وہ چودہوں ساڑھے چودہوں بلین دے رہے ہیں کشمیری کو well and good and best wishes for کشمیری people and especially indian and especially is indian muslim تو امی کا تیاہو کماری ویڈو اچھ لگی ہوگی ویڈو اچھ لگی ہو تو مات چاہلی ضرور سبسکراب کریں ملٹا نی ویڈو میں ناٹا پھاری یا ٹام سا تب تک بھی اجازت اللہ